یہی صدایہ حریت جمہور کشمیر ہے پیش خدمت ہے خصوصی اپ ڈیٹ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہور کشمیر میں بھارتی فوجو نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کاروائی کے دوران آج جللہ شپیہ میں ایک اور نوجوان کو شہید کر دیا فوجو نے نوجوان کو زلے کے علاقے ہانجی پورا میں محاصرے اور تلاشی کی کاروائی کے دوران شہید کیا پہوزبانی حریت جمہور کشمیر نے نرندر موڈی کی فستائی بھارتی حکومت کی طرف سے مقبوضہ جمہور کشمیر میں جاری مضموم منصوبوں کے خلاف مزفر آباد میں ایک احتجاجی ریلی کا انعقاد کیا مزفر آباد کے بینک روڑ پر بھارت جمہور کشمیر چھوڑ دو کے انوان سے نکالی جانے والی ریلی میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی ریلی کے شرکہ نے اقوام متحدہ سے اپیل کی کہ وہ مقبوضہ علاقے میں بھارتی چیرہ دستیوں کا نوٹس لے اور کشمیریوں کو اپنی پاس کردہ قراردادوں کے مطابق ان کا پائدائشی حق حقیق خدرالت دلائے کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاہ کے زیر احتمام اسلامباد میں منقضہ ایک کانفرنس میں بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جمہور کشمیر میں بھارتی فوجیوں کی طرف سے نیحتے کشمیریوں پر جاری ظلم تشدد پر شدید تشویش کا اظہار کیا گیا اس موقع پہ حریت قائدین نے کہا کہ بھارتی حکومت فوجی طاقت کے بل پر کشمیریوں کی حق پر مبنی جدہ جازادی کو دبانے میں مصروف ہے جبکہ دوسری طرف مقبوضہ علاقے میں آبادی کے تناسب کو بگاڑنے کے لیے سازشیں کی جا رہی ہیں اسلامباد میں منقضہ ایک ویبنار کے مقررین نے انسانی حقوق کی بین الاقوامی ذمہ داریوں سے بھارتی حکومت کی عدم تعمیل پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ موجی دور حکومت میں بھارت مکمل طور پر ایک فاشسٹ ملک میں تبدیل ہو گیا ہے جہاں لوگوں کو بنیادی حقوق سے محروم کر دیا گیا ہے بھارت میں چالیس سے زائد کسان تنظیموں نے ملک میں کسانوں کے احتجاج کے سات ماہ مکمل ہونے کے موقع پہ احتجاجی درنے دینے کا اعلان کیا ہے خصوصی اپ ڈیٹ ختم ہوا قدامت پسندی اور انتہا پسندی کا بڑا عالمیہ یہ ہے کہ انسان اپنی ناک سے آگے اور اپنی سوچ سے دائیں بائیں دیکھنے کی صلاحیت سے ہی محروم ہو جاتا ہے یہی حال مودی سرکار کا ہے جو کسانوں کے احتجاج در احتجاج پر ذرا بھی کان دھرنے کو تیار نہیں چالیس سے زائد کسان یونینوں کے اتحاد کسان مورشہ کے احتجاج کے سات ماہ مکمل ہونے پر دھرنوں کا اعلان اور اس پر حکومت کا کان نہ دھرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ مودی جی کا زد کا پرنالہ ابھی بھی پرانی ہی جا لگا ہوا ہے زیرات اور معیشت کے ماہرین نے بھی بھارت سرکار کی ذریع اصلاحات کو کسانوں کی موت کے پروانے سے تعبیر کیا ہے اور اس کی واپسی کا مطالبہ کیا ہے ان اصلاحات کے نتیجے میں کسان تاریخ کے سب سے بڑے احتجاج پر ہیں اور حکومت کے خلاف مظاہروں کا لا متناہی سلسلہ شروع کیا گیا ہے دسیوں ہزار کسان شہراؤں پر احتجاجی کیمپوں میں سرد موسم میں کڑاکے کی تھنڈ اور گرم و مرتوب موسم میں غزب کی گرمی میں پانچ سو پچاس کی تعداد میں اپنی جانے دے کر مودی سرکار کے غیرت کو جگانے کی کوشش کر چکے ہیں مگر سب بے سود لاحاصل اور بیکار کسان بجا طور پر کہتے ہیں کہ مودی اپنے امیر دوستوں کا پیٹ بھرنے کے لیے غریب کسانوں کو بھوک سمارنا چاہتے ہیں اس نائنصافی کے خلاف کسان برسر احتجاج ہیں چیخ رہے ہیں دہائی دے رہے ہیں مگر مودی جی کی بے حصی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے وہ ان ظالمانہ ذری قوانین کے واپسی سے انکاری اور اپنی زد پر قائم و دائم ہیں مودی جی دراصل عام کسان کے مو کا نوالہ چین کر اسے کارپوریٹ کلچر کی کند چوری سے زبا کرنے کے درپے ہیں نئے قانون ہندوستانی کسانوں کی خودمختاری ہی نہیں بلکہ آنے والے دنوں میں بھارت کی اپنی قومی خودمختاری کے لیے بھی ایک بڑا خطرہ ہے مگر بادشاہ سلامت کو اس کا کوئی احساس ہی نہیں اور نہ پرواہ ہے کشمیر ہو یا بھارت اسے غرض ہے تو صرف اپنے تخت و تاج اور کرسی سے عوام جائیں بھاڑ میں